کیا کہ آج ہم نے پورے زلہ دادو کے اندر جتنی بھی ریجسٹر اور نان ریجسٹر جو ریلیف کیمپی ہیں ہم نے ان کو ویزٹ کیا ہے صورتحال یہاں پر بہت ہی گمبیر ہے ایک تو کہیں پر بھی ہائی جنگ پوائنٹ آر ویو کے نہ تو میڈیکل کی سہولتیں ہیں نہ صفائی کی سہولتیں ہیں اور جو انتظامی کی طرف جو اقدامات ہونے چاہیے فوڈ کے حوالے سے میڈیسنز کے حوالے سے حتیٰ کہ صورتحال یہ ہے کہ جہاں جتنے بھی جو ریلیف کیمپیں وہاں پر کوئی لیڈی ڈاکٹری آویلبل نہیں ہے بچوں کے حوالے سے ان کو کوئی بھی سہولت نہیں ہے تو میں انتظامیات سے یہ گزارش کرتا ہوں اور انجیو سیکٹر سے گزارش کرتا ہوں اور یہاں کے جو لوکل نمائدیں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ بیرائے مہربانی زلہ دادو کے اندر جتنے شہر کے اندر جو آپ کی ریجسٹرڈ اور نان ریجسٹرڈ لیف کیمپ بنی ہوئی وہاں پہ آپ ایک مرتبہ ضرور وزٹ کریں کیونکہ حاجنے پوائنٹ کی وجہ سے نہ تو پانی آویلبل ہے نہ باتروم کی صفائی کا کوئی بہتر انتظام ہے دادو مسکل کے حوالے سے یہاں پر ایک بھی فرد موجود نہیں ہے حتیٰ کہ انتظامیہ کی طرف سے ان کو جو ریجسٹرشن کا جو عمل ہے وہ بھی تاخیر کا شکار ہے لوگ کھرپور جوئی اور مہر سے کیونکہ وہ تینوں علاقے دھوک چکے ہیں اور وہاں سیکڑوں جو دہاتے وہاں کے لوگ بہت بڑی تعداد کے اندر ہے زلہ دادو کے اندر آ رہے ہیں اور زلہ دادو کے جتنے بھی تعلیم ادارے وہ بھر چکے ہیں اور وہاں پر ان کو رکھنے کا جو اسپیس ہے وہ بھی نہیں ہے اور بچوں کے حوالے سے یہاں پر کوئی بھی کام نہیں یہاں پر بچوں کے اندر ڈاریا کالرہ اور وومٹنگ جو ایشوز ہیں وہ سامنے آ رہے ہیں اس حوالے سے جو دادو کے جتنے بھی جو میڈیکل کمیونٹی ہے ان کا جو رویہ ہے وہ گیر مناسب ہے اور وہ نیگٹ ہے یہاں پر ان کو جو سہولت ہے ان کو دینی چاہیے وہ بھی نہیں دے تو میں انتظامیاں کو بلکس سے سیاسی نمائندوں کو بھی یہ گزارش کرتا ہوں کہ خدا رہا یہاں لاکھوں کی تعداد میں جو سیلاب زدگان یہاں پر موجود ہیں اور ان کو کوئی بھی سہولت نہیں ہے یہاں پانی کا جو تسلسل آپ دیکھ رہے ہیں وہ بھی بڑھ رہا ہے اور پیچھے سے جو کھیرپور اور مہن کی سائٹ سے جو بھی پانی آ رہا ہے وہ بھی زیادہ آ رہا ہے اور منچر کی جو صورت آ لے وہ بھی زیادہ گمبی صورت آ لے تو یہاں پر کم از کم میں وہ جو سارے انجیو سیکٹر ہیں میں ان کو بھی روکسٹ کرتا ہوں کہ برائے مہربانی دادو کے اندر آئیں یہاں پر آپ کے لئے بہت بڑا اسپیس ہے بچوں کے لئے عورتوں کے لئے اور مردوں کے لئے بیماروں کی بہت بڑی تعداد ان کیمپوں کے اندر موجود ہے جس کے وجہ سے اور زیادہ بیماری پھیل سکتی ہے اور دوسرا کرونا کی وجہ سے کیونکہ یہاں پر کسی حوالے سے کہیں پر بھی کوئی بھی ایسا ڈسٹنس کا جو ایشو ہے وہ بھی برکرہ نہیں رکھا سکتا تو میں اپیل کرتا ہوں کہ خدارہ ان لوگوں پر رحم کیجئے کیونکہ ان لوگوں کو آپ کی ضرورت ہے اور اس ٹائم اگر آپ ان لوگوں کی خدمت نہیں کریں گے تو یہاں پر جو مارٹلیٹی ریٹ ہے بچوں کا اور عورتوں کا وہ بڑھ جائے گا کافی ساری عورتیں ایسی ہیں جو حاملہ تھیں لیکن ان کو بھی یہاں پر میڈیکل کی کوئی سہولت نہیں ہے